نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں دن ایٹیزن نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا یہ رکھ کرتے ہیں آج کی بڑی خبروں کی اور اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آل انڈیا شیعہ پسلا بولڈ جو آج سپریم کورٹ میں اردی داخل کی گئی ہے شیعہ وقبولڈ کے سابق چیئرمین وسیم رزوی کی طرف سے اس کی بھرپور طریقے سے ہم مدمت کرتے ہیں صرف ہمی نہیں بلکہ آل انڈیا شیعہ پسلا بولڈ بھرپور طریقے سے مدمت کرتا ہے جو یہ کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کی چھبیس آیتیں غلط ہیں اور وہ چھبیس آیتیں قرآن پاک سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک زیر و ایک زبر قرآن پاک سے نہیں نکالا جا سکتا ہے جو یہ کہا جا رہا ہے قرآن پاک نے مولا کائناس سے لے کے ہمارے آخری امام تک نے کسی نے قرآن پاک کی ایک آیت کو نہ نکالنے کی بات کی نہ ہٹانے کی بات کی لہذا قرآن میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آتنگواد کی دعوت دیتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے قرآن پاک یہ کہتا ہے تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے کیا مدینے میں رسول اللہ کے زمانے میں یہودی نہیں رہتے تھے کیا رسول اللہ نے یہودیوں کو قتل کرا دیا مدینے کے رہنے والے وہ اپنے دین پر رہے رسول اسلام اپنے دین پر رہے اسلام مذہب قدعی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم کسی کو قتل کر دو اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے قرآن پاک تو پیغام ام دیتا ہے رسول تو رحمت اللہ العالمین ہے میں سابق شیئرمین شیعہ سینٹرل وغ بولڈ اتر پردیش کے بیان کی بھرپور طریقے سے آل انڈیا شیعہ پسلا بولڈ کے حوالے سے مضمت کرتا ہوں اور چھبیس آئے تو دور کی بات ہے کوئی قرآن پاک کا ایک زیر اور ایک زبر تو ہٹا کے دیکھے تب اسے پتا چلے گا کہ ہندوستان کے اندر کیسے حالات رونما ہوتے ہیں یہ قرآن ہے یہ آپ کے گھر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے پھلال ابھی کلی بس اتنا ہے لگاتار خبروں کلی آپ دیکھتے رہے the netizen news نمشکار